اللہ فرماتا ہے یَسَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ اے محبوب لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھیں گے قُلْ فِیْهِمَا عِسْمٌ قَبِيرِ اے محبوب آپ کہہ دینا کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے شراب میں بھی بڑا گناہ ہے اور جوے میں بھی بڑا گناہ ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور اللہ فرماتا ہے کہ گناہ کے ساتھ ساتھ اس میں لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے اللہ خود فرما رہا ہے شراب اور جوے میں گناہ تو ہے ہی لیکن کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس کے بعد رب فرماتا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّفِعِهِمَا لیکن ان کا فائدہ کم ہے گناہ زیادہ فائدے سے بڑا گناہ ہے یعنی فائدہ کم ہے شراب اور جوے میں اور گناہ زیادہ ہے آپ کہیں گے مولانا صاحب شراب میں کیا فائدہ ہے جوہ میں کیا فائدہ ہے تو بھائی صاحب شراب کا فائدہ تو وہ ہی بتائے گا جو پوہ لگاتا ہو لیکن لوگوں سے سنا یہ گیا ہے کہ شراب پینے والے کہتے ہیں صاحب شراب پی کر کے انرجی مل جاتی ہے طاقت مل جاتی ہے مزہ آجاتا ہے تو فائدہ چاہے شراب میں چاہے جتنا ٹینشن ہو ایک کوارٹر لگاؤ سب ختم جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں لیکن ایک کوارٹر تو لگا لیا دو کوارٹر لگا لیا تین کوارٹر لگا لیا لیکن نقصان نقصان کبھی اس محلے کے نالے میں پڑے ہیں کبھی اس محلے کے نالے میں پڑے ہیں کبھی کتہ پشاپ کر رہا ہے موپر کبھی کتیا پشاپ کر رہی ہے کبھی بلی مو چاٹ رہی ہے اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو فائدہ اٹھانا ہے یا نفع کی طرف جانا ہے بھائی ایسی تو ہوتا ہے بڑے بڑے سفید پوشوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس شراب نے ان کی نوکری چھین لی بڑے بڑے عزتدار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ شراب کے نشے میں کہیں جاتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں ساری عزت کا جناسہ نکل جاتا ہے اور جوے میں فائدہ کیا ہے جوے میں بھی فائدہ ہے جوے میں بھی نقصان ہے جوے میں فائدہ یہ ہے کہ پانچ ہزار روپیا جیم میں ہے جوہ کھیلنا شروع کر دیا تو پچاس ہزار بنا ایک لاکھ بنا پانچ لاکھ دس لاکھ ارے بھائی دس لاکھ ہو گئے تو عادت بگڑ گئی اگلے دن پھر پہنچ گئے ایک دے پر تو وہی دس لاکھ اب ہارنا شروع کیے تو پھر پانچ لاکھ بچے پھر پانچ سے دو لاکھ بچے دو لاکھ سے ایک لاکھ بچے ایک لاکھ سے پچاس ہزار بچے پچاس ہزار میں سے دس ہزار بچے سوچا لاؤ یا تو گئے یا تو آ گئے لاؤ اور کھل لوں تھوڑا سا تو پھر آخر میں پانچ ہزار بچے تھوڑی دیر کے بعد وہ پانچ ہزار بھی چلے گئے گھڑی پہنے ہوئے تھے وہ بھی چلی گئی موبائل تحاد میں وہ بھی چلے گیا کچھ دنوں کے بعد زمین بھی بگ گئی گھر بھی بگ گیا بعد میں گھر والی بھی بگ گئی ہار گئے اللہ کا شکر ہے کہ لوگ جوئے میں بی بیاں کم ہارتے ورنہ بیس دیس سال پہلے لوگوں سے پوچھو کہ بی بیاں بھی ہار جاتے تو اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو شراب کے جوئے کے نقصان کی طرف جانا ہے یا فائدے کی طرف قرآن کہتا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان تھوڑا سا بولیے ہاں نقصان زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گناہ بہت زیادہ ہے جب یہ پہلی بار یاد رکھیے شراب اسلام میں شروع شروع میں ابھی قاری نفی صاحب نے کہا تھا حضرت کچھ اصلاح معاشرہ پر بولیے تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو شراب سے بچیں جوئے سے بچیں تو بھائی جو بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے میں بول رہا ہوں پہلے سے بتاتے تو اور زیادہ تیاری کر کے آتا ہے لیکن جو بھی اللہ کا حکم ہو رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں شراب پینا جائز تھی لیکن جب شراب سے بگاڑ پیدا ہوا سماج میں تو لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے یہ آیت پہلی بار نازل فرمائی اس میں پتا چل گیا کہ نقصان زیادہ ہے نفع کم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا لیکن پھر بھی کچھ لوگ پیتے رہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں ایک دن دعوت تھی تو چونکہ مکمل طور پر ابھی شراب کی حرمت یعنی شراب کا حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں دعوت تھی شام کو سب نے کھایا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد شراب پینے لگے اور شراب ہی کے نشے میں مغرب کا وقت ہو گیا تھا امام صاحب آگے بڑھے اور نماز پڑھانے لگے مغرب کی اور الحمد کے بعد پڑھنا تھا قُلْ يَا يُحَ الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُ تو وہ پڑھ رہے ہیں قُلْ يَا يُحَ الْكَافِرُونَ عَابُدُوا مَا تَعْبُدُونَ یعنی لا ختم لا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہوں اس کی عبادت میں نہیں کرتا اور عَابُدُوا مَا تَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ جسے تم پوجھتے ہوں اسے ہم بھی پوجھتے اتنا بگاڑ پائدہ ہوا تو اللہ نے پھر شراب کے بارے میں دوسرا حکم نازل فرمایا قرآن کریم میں آیت ہے وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی لیکن حکم نازل ہوا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں ہاں پھر اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا اے ایمان والو جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو سنیے غور سے یہ دوسری آیت نازل ہوئی صاحب پہلی آیت اس کے بعد یہ والی آیت تو جب یہ والی آیت نازل ہوئی کہ جب نماز کا وقت ہوا کرے یعنی شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ جایا کرو تو چونکہ نماز کے تو وہ لوگ عادی تھے تو اکثر لوگوں نے شراب پینا چھوڑ ہی دیا مگر پھر بھی کچھ لوگ نماز کے اوقات کے علاوہ پیتے رہتے تھے طبیعتوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو حضرت عمر نے عرض کی مولا تو کھل لم کھلا صاف صاف حکم نازل فرماتے تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ شراب کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن میں آخر آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا بے شک شراب بے شک شراب اور جوا اور پانسے یعنی قرآن کے تیر اور بوت اللہ فرماتا رجس من عمل شیطان یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں فجتنبو تو اے ایمان والو ان سے بچو لعلکم تفلیہون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انما یریدو الشیطان ایو کیعبینکم العدابت والبغضہ فی الخمر والمیسر بے شک شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم لوگوں میں آپس میں دشمنی ڈلواتے ہیں وَيَسُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعِنِ الصَّلَحِ اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے اللہ فرماتا ہے فَحَلَنْتُمْ مُنْتَحُون تو کیا تم شراب سے بچو گے یہ آخری آیت شراب کے بارے میں واضح طور پر نازل ہو گئی اور اب قیامت تک کے لیے شراب اور جوئے کو حرام کر دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے شراب ہو گئی شراب حرام ہو گئی میرے نبی رشاد فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ اسلام میں حرام ہے اور ہر وہ چیز جو نشہ لائے چاہے تھوڑا نشہ ہو یا زیادہ تو وہ حرام ہے اب چاہے بیئر ہو یا شراب ہو یا شراب کی دوسری شکلیں ہو جس جس میں نشہ ہوگا اسلام میں وہ حرام ہے نبی فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا اِجْتَنِبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَحُ كُلِّ شَرْءِ شراب سے بچو چونکہ یہ شراب ہر برائی کے دروازے کو کھولنے والی ہے یہ آپ کے نبی فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اُمُّ الْخَبَائِسَ شَرَاب ہر برائی کی جڑ ہے شراب کیونکہ جب شراب شرابی شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو کبھی چوری کرتا ہے کبھی گالیاں دیتا ہے کبھی اپنے ہی بچوں کو مارتا پکتا ہے دیکھا تو یہاں تک گیا ہے کہ شراب کے نشے میں رہنے والا کبھی اپنی بیٹی پر بھی دست درازی کرتا ہے کبھی اپنی ماں کی بھی بیزتی کرتا ہے حضرات آؤ اپنے نبی سے سیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَعْنَ اللَّهُ الْخَمْرَةَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَعَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَعَاصِرَهَا 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 اللہ کی لعنہ تو اس پر جس کے لیے شراب اٹھا کر لے جائے جا رہی ہے اللہ کی لعنہ تو اس پر جو شراب کا پیسہ کھا رہا ہے یہ ہے اسلام جو اپنے ماننے والوں کو شراب سے پچھنے کا حکم دیتا ہے نان پارا کے غیور مسلمانوں ذرا غور تو کرو ابھی چند مہینے پہلے میں نے اخبار میں پڑھاتا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ممبرس آف پارلیمنٹ عراقین پارلیمنٹ اس بات پر بحث کرنے کے لیے تیار تھے کہ ہندوستان میں جو نشینیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے شراب پینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیسے اپنے ملک کو نشے سے بچائے جائے یہاں کے نوجوانوں کو کیسے شراب سے بچائے جائے نشے سے بچائے جائے یہ بات یہ فکر عراقین پارلیمنٹ کو تھی مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں جو آدھ سو سے دارا ہوں تم اس نبی کے ماننے والے ہو کہ مدینہ کے دار الحکومت میں چودہ سو سال پہلے تمہارے نبی دنیا کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام قیامت تک کے لیے شراب حرام ہے جو آج ملکی کی پارلیمنٹ آج سوچ رہی ہے پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے شراب سے بچنے کا حکم اپنی امت کو فرمایا ہے ادھر دیکھو اگر ایمانداری کے ساتھ مسلمان شراب سے بچنے لگے ایمانداری کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے اس کا اثر دوسری قوموں پہ بھی ہوگا اور لوگ یہ سوچ کر کے اسلام میں داخل ہوں گے کلمہ پڑھیں گے کہ اسلام میں نشہ حرام ہے نشے نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا چلو دامن اسلام میں چلو کلمہ پڑھ کے سچے پکے مسلمان ہو جاؤ آئیں گے لوگ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس اسلام نے شراب کو حرام فرمایا اسی کے مانے والے شراب بھٹی پر سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں شاید آپ کو میری بات ہے بری لگ رہی مگر آپ جا کر کے دیکھیں اور شرابیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو لاگ ڈاؤن میں آپ نے لگا لیا ہوگا صرف اتر پردیش میں ڈیرھ سو دو سو کروڑ کی شراب ایک دن میں لٹ گئی اور شراب پینے والے سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ شراب حرام ہے وہ شراب بری چیز ہے ابھی ہم گھر پر گئے ہوئے تھے سردیوں میں جو سردی گزری ہے تو ایک صاحب نے بتایا ہمارے بھائی تھے پڑھے لکھے انجینئر آدمی تھے پی ڈبلو ڈی موفیسر ہیں وہ مجھ کو کہنے لگے کہ بھائی صاحب دیکھو یہ آدمی شراب بہت پیتا ہے اس کو کچھ سمجھائیے تو میں نے اس کو سمجھایا تو وہ افسوس بھی کر رہا کہہ رہا ہاں سب بہت پیتے ہیں ہم بہت پیتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں بہت پیتے ہیں اور میں نے کہا بھائی میری بات سن افسوس بھی کر رہا ہے وہ برابر پتہ نہیں شکایت کر رہا تھا کہ افسوس کر رہا تھا کیا کہ آگے کا پرورام بتا رہا تھا عادتوں سے مجبور ہیں لوگ کتنے گھر برباد ہو گئے بیٹا شراب کے لیے ماں سے پیسہ مانگنے آیا ماں نے نہیں دیا بیٹے نے ماں کا قتل کر دیا کتنے باپ بیٹوں کے ہاتھوں مار دئیے گا اسی شراب کے نشے کی بدا سے اخبار پڑتے ہیں ہم اس لیے آپ ایک پاکیزہ اور بہتر معاشرے کی تشکیل دو آپ مسلم محلہ اگر آپ مسلم محلے میں رہتے ہیں تو شہرباسیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم محلے میں شراب نہیں پی جاتی ہے اگر آپ پورے شہر پر کنٹرول نہیں کر سکتے مجھے بھی معلوم ہیں لیکن کم از کم ایک بہتر مسلمان ہونے کے ناتے محلے کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو اور اپنی موجودہ نسل کو اور آنے والی نسلوں کو نوجوانوں کو بچوں کو ادھیڑ عمر کے لوگوں کو شراب کے نشے سے بچائیں آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور اپنے قریب میں صوبہ بحار ہے صوبہ بحار بحار میں شراب کو بین کر دیا گیا ہے دنیا کے بہت سارے ملک وہ ہیں کہ جہاں ہوتلوں پر لکھا رہتا ہے کہ ہمارے ہوتل میں بیٹھ کر کے شراب پینا منع ہے غیر مسلموں کے ہوتلوں میں لکھا رہتا ہے دنیا کے بہت سارے ملک وہ ہیں جو آج یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنے ملک کو نشے سے پاک کیا جائے بات سنیں میری آپ توجہ سنیں وہ پنجاب کے جہاں سے ایک سے ایک بچہ قابل بچہ نکلتا تھا فارغ ہوتا تھا پیدا ہوتا تھا وہی پنجاب آج نشے سے پریشان ہے دنیا کے کتنے ملکوں میں شراب کو بین کر دیا گیا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بین کیا جائے گا اور یوروپ میں وہاں کے عطبہ کہتے ہیں ڈوکٹرز کہتے ہیں کہ یوروپ میں پچاس پرسنٹ موتیں صرف شراب کے نشے کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ وہ شراب پیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں فیپڑوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس آپ شاٹ میں ٹی بی کہتے ہیں یعنی فیپڑوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے فیپڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور انسان دائمی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خون کٹ کٹ کر کے زخمی ہو کر کے خون بہتا ہے اور انسان ایک دائمی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دیرے دیرے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور ایک بات اور یاد رہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ غزہ بنتی ہے یہ غزہ ہے جو پیتے ہیں وہ مشروب کہلاتا ہے اور جو کھاتے ہیں وہ غزہ کہلاتی ہے لیکن ڈوکٹرز کہتے ہیں کہ شراب نہ مشروب کا کام کرتی ہے نہ غزہ کا کام کرتی ہے ہم نے کچھ لوگوں سے کہا کہ صاحب شراب مت پیو کیونکہ اس سے انسان بیمار ہوتا ہے جگر خراب ہوتا ہے کڈنی خراب ہوتی ہے گردے خراب ہوتے ہیں لیور خراب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس سے طاقت ملتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ سائلینٹ کلر ہے دھیرے دھیرے انسان اس کا عادی ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس کے باڈی کے مین پارس آزائے رئیسہ متاثر ہوتے ہیں اور انسان موت کی آغوش کی طرف چلا جاتا ہے موت کی طرف چلا جاتا ہے کتنے گھر برباد ہو گئے اسی شراب کے نشے کی وجہ سے بھارت میں پچاس پرشنٹ ایکشیڈنگ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈرائیور شراب کے نشے میں رہتا ہے اس لیے لکھا رہتا ہے کہ شراب پیک کر کے گاڑی چلانا قانونی چرم ہے میرے دوست آج ہماری گورنمنٹ اس طرح کا اعلان کرواتی ہے کہ شراب پی کر کے گاڑی چلانا قانونی جرم ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑا ہے جو چودہ سو سال پہلے سے ہمیں شراب جیسی بری چیز سے بچا رہے ہیں ارے بھائی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں سمجھ رہا ہوں کچھ سمجھ میں آ رہی ہوں گے کچھ نہیں لیکن ویسے بھی جب شراب کا بیان ہوتا ہے تو لوگ ادھر ادھر کرنے لگتے ہیں کچھ کھجانے لگتے ہیں کچھ ادھر ادھر کرنے لگتے ہیں آج کے دور میں شرابیوں کی سزا کیا ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میاں سزا کا اعلان اس کے مطابق کیا جاتا لیکن بھارت کے سمجھ دان کی روشنی میں شرابی کی سزا یہ ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ شرابی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ شرابی کا جواری کا اس وقت تک بائی کاٹ کیا جائے سماج سے انہیں اپنے گھر نہ بلائے جائے اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو اور بعض حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ مردائیں تو ان کے جنازوں میں شرقت نہ کرو جو شراب کا عادی ہو اور بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو ان کی دعوت نہ کرو ان کی دعوت پر نہ جاؤ اگر محلے والے ایسا نہیں کرتے ہیں شرابیوں جواریوں کا بائی کاٹ نہیں کرتے ہیں تو پورے محلے والے بھی گناہگار ہوں گے اس لیے یہ شرابیوں کی پڑھتی ہوئی تعداد جواریوں کی پڑھتی ہوئی تعداد جہاں گھر والوں کے لیے آفت ہے وہاں پورے نان پارا اور محلے کے لیے بھی آفت ہے اس لیے بچاؤ اپنے معاشرے کو شراب سے بچاؤ اپنے معاشرے کو چوہے سے بولو بھائی کچھ کوشش کریں گے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ارے تھوڑا بولیے انشاءاللہ بچیں گے اور ایک ذرا توجہ کرنے والی بات ہو رہے چھوٹو ادھر سنو ایک دن میں کوئی بچہ شرابی نہیں ہوتا الحمدللہ ہم پان بھی نہیں کھاتے گھٹکہ بھی نہیں استعمال کرتے گھٹکہ تو الحمدللہ از تک زندگی میں کبھی زبان پہ نہیں رکھا سگریٹ وغیرہ بیڑی وغیرہ الحمدللہ ہم نہیں پیتے پہلی بار کسی نے زبردستی پان شاید زندگی میں دو یا تین بار پان کھائے ہم نے تو پہلی بار جب کھایا تھا تو پلٹی ہو گئی بہت پہلے کے بات ہے تقریبا بیس سال پہلے کی ایک دم چھوٹا تھا پہلی بار پلٹی ہو گئی تو ایک دن میں کوئی شرابی نہیں بنتا پہلے وہ گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے ان کے پاس جاتا ہے پہلے دن گیا دو دن نہیں گیا پھر تیسرے دن گیا پھر چوتھے دن پھر گیا یعنی دھیرے دھیرے ان کی صحبت ملتی ہے اور دھیرے دھیرے جب گندے لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ گندے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ پی لیں بہت مزا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بری چیزہ حرام ہے لیکن پھر دوسرے دن کہیں گے پی لیں تیسرے دن پھر کہیں گے ایک دن وہ آئے گا کہ یہ ایک گھوٹ پیئے گا ایک دن وہ آئے گا کہ دو چار گھوٹ پیئے گا اور ایک دن وہ آئے گا کہ کوارٹر صفح کر دے گا اور ایک دن وہ آئے گا ایک کوارٹر پیننگ بات کہے گا اور لاؤ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے کا پہلی بار قدم برائیوں کی طرف اٹھ رہا ہے بس اسی قدم کو اٹھنے سے روک رہا ہے آپ کو جی انشاءاللہ پہلی بار بچوں کے قدم کو غلط جگہ سے اٹھنے سے روکیے اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا گفت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بہترین تربیت دو نبی فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بہترین تربیت دو انہیں نماز کا عادی بناو برائیوں سے بچاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بات ہو گئی تو اب یہ بھی سن لو تربیت کی بات آگئی ہے تو ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ضروری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو اور جب دس برس کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ سنیں آپ لو جب سات برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو اور جب دس برس کے تمہارے بچے ہو جائیں تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنڈے سے ماریے تماشا ماریے دنڈے سے ماریے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ تماشا مار سکتے ہیں پیانٹ سکتے ہیں یعنی بچے کو خوف دلائیے تاکہ وہ نماز کا دی ہو جائے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دس برس کی عمر میں بچوں پر نماز بھی فرض نہیں ہوتی مگر رسول اللہ اس لیے اتنی تاقید کے ساتھ فرما رہے ہیں تاکہ جب تمہارا بچہ بالی ہو تو نماز چھوڑنے کا تصور تک نہ کر سکے یاد رہے مسلمانوں اسلام اور کفر کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے ارے ادھر دیکھو یار قاری نفیص صاحب اب جب دل سے کرانا تو بھائی دس بجے ہمارے تقریق کروا دے سننے لوگ احسن نہیں مگر تھوڑا سا سستی تاری ہو گئی ہے ان صاحب بھائی آگئے لیں آپ ان پہ دروش شریف پڑھ گئے کھونک دیجئے سب تازہ دم ہو جائیں گے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کر خاک لے آئے وہ ان کے آستانی سے تمہیں سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو اور جب دس برس کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے دس برس کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ کر دو یعنی دس سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے یہ نبی چودہ سو سال پہلے فرما رہے ہیں کہ دس سال عمر ہونے کے بعد بچوں کے سونے کے بستر الگ کر دو سوچو تو صحیح کہ جو اسلام دس سال عمر ہونے کے بعد اپنی سنگی بہن کے ساتھ سونے کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام کسی اجنبی یا عورت کے ساتھ سونے کی اجازت تمہیں کیسے دے سکتا ہے اس لئے گل فرینڈ اور بائی فرینڈ کے نام پر سماج میں بے حیائی پھیلانے والوں اور گناہ کو فروغ دینے والوں خدا کے نزدیک مجرم کی حیثیت سے اٹھائے جاؤ گے میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تا اے علی تین کاموں میں کبھی دیر مت کرنا توجہ رکھی ہے اگر سنا چاہتے تقریر تو توجہ فرمائے سبحان اللہ مولا علی سے نبی نے فرمایا تھا اے علی تین کاموں میں کبھی دیر مت کرنا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز عدا کرنے میں دیر مت کرنا جب جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا اور جب کسی بیوہ کا بیدوہ کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا سبحان اللہ میرے نبی نے ایک دن فرمایا تھا اے لوگوں جو صبح صبح بزار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈہ لے کر کے جاتا ہے اور جو صبح صبح مزید کی طرف جاتا ہے تو وہ دین کا جھنڈہ لے کر کے جاتا ہے سبحان اللہ اس لیے صبح اٹھنے کے بعد شیطان کا جھنڈہ نہ اٹھا صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کام آپ کا نماز فجر مگر کیا کہا جائے اس قوم کو رات کے دو بجے سویں گے اور جب تک موبائل ہاتھ سے نہیں گر جائے گا اس کو رکھیں گے نہیں موبائل جب مو پہ لگے گا تب جا کے سویں گے یعنی بارہ بجے تک دو جی بھی ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ وائی فائی کا انتظام کیا جائے دوسری قوموں کے بچے صبح اٹھ کر کے دو لگا رہے ہیں کسی کا ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں آرمی میں جانا ہے پولیس میں جانا ہے نوکری پہ جانا ہے اسکول جانا ہے دوڑ میں جانا ہے کھیل میں جانا ہے فلان جگہ جانا ہے فلان جگہ جانا ہے مگر اس قوم کے سوئے ہوئے نوجوان کا کوئی ٹارگیٹ نہیں یہ رات کے دو بجے سوئے گا صبح بارہ جب بارہ بجے تک پڑا سوتا رہے گا اے میری قوم کے بچوں اگر اسی طرح سے تم خواب غفلت کے شکار رہے تو ہماری آنے والی نصروں کا کیا ہوگا اس لیے ہمت مردہ مدد خدا جب ہمت کرو گے تو خدا کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی بیدار ہو جاؤ اور یہ تیہ کر لو کہ جتنے ہمارے دوست ہیں انہیں خود بھی نماز کی تاوہ دیں گے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کریں گے تاکہ فجر کی نماز خدا نہ ہو سکے سبحان اللہ یاد رکھئے اسلام اور کفر کے ترمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے ابھی تو شہر والوں کی حالت عجیب ہو گئی ہے شہر میں دیکھو تو مزین میں فجر میں پانچ نمازی کسی میں دس نمازی دیہات میں تو پچاس ساٹھ ہوتے ہیں لیکن شہر والے لوگ تو میاں چار ٹائم کی پڑھیں گے مگر فجر کی چھوڑ دیں گے اس صبح کو صاحب حاجی نمازی سا اللہ نماز کی پابندی کریے ہم جو زلط و روسوائی کا شکار ہو رہے ہیں اور موجودہ حالات جو مسلمان کے سامنے ہیں اس کی چاہے آپ مانو یا نہ مانو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نمازوں کا چھوڑنا بے شک سبحان اللہ اگر ایمانداری کے ساتھ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوتا تو یہ مسجد ابھی ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں بولو بھائی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو نماز کی عادت ڈالیے اور شاید میں تقریروں میں کہتا نہیں ہوں لیکن آج کہتے رہا ہوں نبی فرماتے ہیں جو میری امت کے فساد کے وقت بگاڑ کے وقت میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرے گا نبی فرماتے ہیں اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب بتا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو شہیدوں کا سو شہیدوں کا کتنے شہیدوں کا ثواب سو شہیدوں کا مثال کے طور پل آج کے زمانے میں یہ داڑی ہے داڑی داڑی چاہے اس مجمع میں پانچ لوگوں کی ہو یہ دس لوگوں کیوں معافی چاہوں گا آپ سے برا مت مانیے گا مگر داڑی چھلانا ایک مشت سے کم رکھنا اسلام میں حرام ہے بے شک ہر ولی نبی کی سنت ہے داڑی آج کے زمانے میں داڑی رکھنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا بعض لوگ اسی سال کے ہو جاتے ستر برس کے ہو جاتے سارے کام کریں گے مگر داڑی نہیں رکھے میں کسی پر تفسرہ نہیں کر رہا ہوں میری بات کو گھر سے سنیے نبی نے فرمایا جو میری امت کے فساد کے وقت میری سنتوں کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب کیوں کیونکہ شہادت تو سر کٹنے کے بعد ملتی ہے نا تو سو شہیدوں کا ثواب ایک طرف اور مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب اتنا زیادہ جی ہاں کیونکہ مجاہد جہاد کرنے گیا ہے مجاہد میدان میں ہے ایک بار تلوار چلی سر کٹا اور جنت میں شہید ہو گیا لیکن اگر کسی نوجوان نے داڑی رکھ لی تو زندگی بھر سماج اور گھر والوں کی ایسے تانوں کے دیر چلتے ہیں کہ انسان کا یہ دل زخن ہو جاتا ہے ماں کہتی ہے ماں اگر کوئی نوجوان داڑی رکھ لے تو ماں کہتی ہے ارے بیٹے بھی تیری عمری کا ہم یہ داڑی رکھنے کی اور محلے والے کہتے ہیں لگتا ہے یہ کوئی بڑا گھٹالہ کرنے جا رہا ہے اس لیے داڑی رکھ لی اور گھر کی لوگ کہتے ہیں لگ رہا ہے کسی مزار کو گھر ہمیں ترہاں ترہاں کی تانے دیتے ہیں جبکہ داڑی سے بچنے کی کوئی بھی سورت اسلام میں نہیں ہے اسلام میں داڑی میرے نبی کی سنت ہے سنت اور ایسی سنت ہے جس کو ترک کرنا نجائز و حرام ہے اس لیے ہمت سے کام لہو کرو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی وارڈ میمبر بن جائے ان سے کہو داڑی رکھ لو تو کہتے ہیں حضرت صاحب وارڈ میمبر ہیں وہ میٹنگوں میں جانا پڑتا ہے موجودہ پردان منطری سے جو پہلے پردان منطری تھے سکھ برادری کے تھے دس سال بندہ پردان منطری کی کرسی پر بیٹھ کر کے چلا گیا مگر کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کبھی سر سے پگڑی ہٹی ہو یا چہرے سے داڑی ہٹی ہو جو قوم اپنی پہچان کھو دیتی ہے زمانہ اسے بھلا دیا کرتا ہے اس لئے میری قوم کے لوگوں ہمت سے کام لو تمہاری پہچان ہے داڑی تمہاری پہچان ہے داڑی چونکہ یہ تمہارے نبی کی سندت ہے اگر داڑی رکھنے پر ہمیں کوئی آتنگبادی کہتا ہے تو یہ دنیا کی غلط سوچ ہے اگر داڑی رکھنے پر ہی آتنگباد ہے تو پھر مسلمان ہی کی وہ آتنگباد ہیں دوسرے دھرم کے لوگ بھی تو داڑی رکھتے ہیں وہ کی وہ آتنگبادی نہیں ہوتے اور اگر ہمیں داڑی رکھنے پر کوئی آتنگبادی کہتا ہے تو ہم ایسا تانہ منظور ہے اگر تم کو اسی میں خوشی ہے تو کہو رکھنے پرеловے پرارے بھی صحیح سیرت غوص اعظم کانفیرنس مسلکِ علیہ حضرت والماعِ اہلِ سنت مفتی تبرز عالم صاحب قبلہ نارے تدبیر نارے رسالت سبحان اللہ رسول رکھنے کی کوشش کریں رکھیں گے نا انشاءاللہ ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہم جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت بی بی اجازت نہیں دے رہی ہے ہاں یہ قیامت کی نشانی تو ہے کہ بی بی کو ہم اجازت ہے مرد کو چاہیے کہ بی بی کو اجازت ہے مگر الٹا بی بیوں سے اجازت لے رہے تو یہ قیامت کی نشانی نہیں دور کیا ہے چلو ہم مولانی کو بھی مانتے ہیں فارو خانس کو بھی مانتے ہیں حسنانی کو بھی مانتے ہیں ابو بکر ستیب کو بھی مانتے ہیں اور ساری کائنات کے جار محمد الرسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری مسلکِ آلہ حضرت مفتی تبریز عالم صاحب امنا نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ برا مرا مانئے گا آپ برا نہ مانیں مگر چلنج میرا بتاؤ امانداری سے بتانا مسلمانوں ادھر سنی کیا ہم نے کبھی کسی ولی کی برائی کی ہے مولا علی کی برائی توبہ اللہ سے اللہ اس دن مجھے موت دے دے اس دن سے پہلے جس دن مولا علی کی شان میں کس طرف کی تصور بھی کر سکتا غوثِ آدم کی بریانی پر ان کی فاتحہ پر کبھی ہم نے فتوے لگائے نبی کے جلوس پر کبھی فتوے لگائے نبی کی ملاد منانے پر کبھی فتوے لگائے کسی صحابی کی گستاخی کی ہے ہم نے حدیث کی مخالفت کی ہے قرآن کی مخالفت کی ہے سنیوں کے علاوہ سب کے سب فرقے برائی کرتے ہیں صرف سنی برائی نہیں کرتے ہیں ہاں ہم ان کی برائی کرتے ہیں جو ان اللہ والوں کی برائی کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو رسول اللہ کی ملاد کے جھنڈے پر فتوے لگائے گا ابھی یہی نان پارا کے بات ہے یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگیں نبی کے ملاد کے سبحان اللہ بھولو جھنڈے لگے کے نہیں ابھی بھی لگے اور لگے نہیں شہد جب یہ جھنڈے لگتے ہیں جیسے ہی ربیل اوہ شنیف کا مہینہ آتا ہے تو فتوے شروع کہ قرآن میں کہاں سے آیا ہے یہ پرچم ملاد کا جھنڈہ قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے تو یہ میرے نبی کے جھنڈے پر فتوے لگانے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پندر اگست کو آپ بھی تو اپنی مزیدوں مدرسوں پر ترنگا لگاتے ہو بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے صحیح بلکل صحیح میں نے اپنین آنکھوں سے مزیدوں پر اس بار پندر اگست کے دن جھنڈا ترنگا لگا دیکھا ہے جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم لگایاں تو کہتے ہیں قرآن میں کہاں آیا ہے تو ہم کہتے ہیں پندر اگست تو آپ بھی ترنگا لہراتے ہیں قرآن میں کہاں آیا ہے اور اگر قرآن کے قرآن کے قرآن کے ثبوت کے بغیر آپ کی بات نہیں منتی تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں انڈیا کی گورنمنٹ کو خط لکھو کہ ہم ترنگا نہیں لہرائیں گے چونکہ قرآن میں کہیں نہیں آیا لکھو حبت ہے تو مگر ہم جانتے ہیں ایسا کریں گے تو کھٹیا کھڑی بھی سرگول ہو جائے گا تو زمانہ سلے پندر اگست کو ہمارا دیش ازاد ہوا تھا اور ترنگا ہمارے ملک کی شان ہے ہمارے ملک کا فقر ہے ہمارے ملک کا وقار ہے انشاءاللہ ہم بھی ترنگا لہرائیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ وسیعت کر کے جائیں گے کہ بیٹا پندر اگست کے دن یہ قومی طوحار پر ترنگا لہرانا مد بھولنا تو ترنگا لگانا انشاءاللہ ہم بھی لگائیں گے ہماری نسلیں بھی لگائیں گے کیوں کیوں وجہ یہ ہے کہ ترنگا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پندر اگست کو ہمارا بیش ازاد ہوا تھا ہندوستان ازاد ہوا تھا تو ترنگا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان ازاد ہوا تھا اور بارہ ربیل اول شریف کے دھنگا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ سارا جہان ازاد ہوا تھا یہ پوری دنیا ازاد ہوئی تھی اور یہ بھی سن لو کہ کس طرح سے تیرنگے کا اپمان کرنے والا بھارت کا غدار ہے اسی طرح سے میرے رسول سن سنٹے پر حرمت کے فتوے لگانے والا میرے تبی کا غدار ہے نہ ہم بھارت کے غدار کو ماف کریں گے نہ رے تگوی نہ آئے تو تیرنگا لہ رہا ہو اور جیسے ہی ربی لفت شریف کا چاند دکھائے دے تو ایک پیارا سا پرچم رسول اپنے گھر پہ لگا دو تاکہ پتہ چل جائے یہ نبی کا عاشق ہے ان کا دیوانہ باقی سبوت ہم دیتے رہیں گے بس آپ لگاتے رہو سبوت کا ٹینشن ہم نے آپ سب لگاؤ خیر بات کہاں سے کہاں چلی لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدمذہبوں کے جلسے میں جانے سے بچیے سنی بن کے رہیے مضبوط ایمان والے بن کے رہیے چونکہ سنیت کا راستہ یہی جنت میں جانے والا راستہ ہے باقی سنیت کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب توزخ ملے جانے والے ہیں اس لیے اپنی سنیت کو مضبوط کرو مگر ساتھی ساتھ ہماری بدمالیوں کے نتیجے میں ہماری سنیت بھی بہت بدنام ہو رہی ہے نبی کا جروس ماشاءاللہ پورے نانپارہ میں بہت شان و شکت کے ساتھ نکلتا ہے اللہ اہلے نانپارہ کو سلامت رکھے لیکن نبی کے جروس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے اور اپنے پڑوس میں آپ کے پڑوس میں یا غیر مسلم اگر رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو بہتر سلوک کرنا ہے غیر مسلم کی دکان آپ جروس نکالتے ہیں کسی دوسرے دھرم کے بھائی کی دکان ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کے موٹر سیکل کا حرن تیز تیز مت بجائیے یہ آپ کی بتمیزی شمار ہوگی آپ نبی کا جروس نکالنا ہے اس لیے اپنی پہترین ایمیج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ سر پر ٹوپی ہونا چاہیے سفید لباس ہونا چاہیے زبان پر نبی کا دودھ ہونا چاہیے اور خضو کی حالت میں نبی کا جروس نکالو کسی بھی طرح کا ڈنڈا جو جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا خطرناک ہتھیار اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا شائیستی کے ساتھ عدب کے ساتھ نکلئے تاکہ دنیا کو یادراؤں میں اور جلوس محمدی میں فرخ معلوم ہو جائے اور میں تو آپ سے زیادہ کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں مجھ سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں چونکہ ہم تو مدرسہ جاتے ہیں ممتاز بھائی روز ملتے ہم تو مدرسہ گئے مدرسے سے اپنے گھر چلے گئے اپنے گھر سے مزد گئے نماز پڑھی پھر مدرسہ چلے گئے اپنی گاڑی میں بیٹھے جلسے میں آگئے جلسے میں مصافہ ہوا باچیت ہو اس کے بعد پھر مسلمانوں میں پہنچ گئے سماج میں آپ رہتے ہو دنیا کے دوسرے تھرم کے لوگوں کے ساتھ دکانیں آپ کی ہیں اس لیے اگر آپ کے پڑوس میں کوئی دوسرے تھرم کا انسان رہتا ہو تو خدارہ اپنے مسلمان ہونے کی پہچان بناو اور یہ عظم مصمم کر لو کہ ہم نبی کے غلام ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے وعدہ کرو تو اسے نبھاؤ اور جب بولو تو پیار سے بولو اور اگر کوئی ایک کلو سمان لینے آیا ہو تو ساڑھے نو سو گرام دول کر کے پچاس گرام کے پیچھے اپنی زندگی اور آنے والے آنے والے نسلوں کو برباد مت کرنا پوری ایمانداری پر اتر آئیے اور پھر آنے والے وقت میں نتیجہ دیکھ لیے انشاءاللہ دنیا آپ کے پیچھے چلے گی ایک بابقار قوم کی حیثیت سے آپ پیچھانے جائیں گے اس لیے